نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پردیش کا سب سے بھروسے مند نیوز چینل انڈیا نیوز رجلسطان اور میں ہوں آپ کے ساتھ سچندو بے سواگت ہے آپ کا ہمارے اس خاص کارکرم بولیو رجلسطان میں آج ہم بات کریں گے خواب کے اس پاپ کی جس کی وجہ سے رجلسطان کے دو پریواروں کے بائیس لوگوں نے اکشاہ امرتیو کی گوہار لگائی ہے تاجہ معاملہ بارڈ میر کے سیوانہ کا ہے یہاں جواتی پنچو نے اپنا تغلقی فرمان سناتے ہوئے دو پریواروں پر چونتیس لاکھ روپے کا جرمانہ لگا دیا صرف اتنا ہی نہیں دونوں پریواروں کا بارہ سال کے لیے ہکا پانی بند کرنے کا فرمان بھی سنایا گیا اب ان دونوں پریواروں کے بائیس لوگوں نے کلیکٹر کو گیاپن دے کر اکشاہ امرتیو کی مانگ کی ہیں تو اب سوال ہے کہ آکھر راجستان میں خواب پنچوائیتوں کا اس طرح تیچوار کب تک چلتا رہے گا آکھر کیوں عدالتوں کے سمانتر یہ خواب پنچوائیتیں چل رہی ہیں ان خواب پنچوائیتوں کا دنش لوگ کب تک جھویلتے رہیں گے اور پرشانسن کیس پر کیا بھومی کا ہے انہی تمام سوالوں کے ساتھ آج بولیو راجستان کی ٹیم نے پردیش کے الگ الگ علاقوں میں جوا کر لوگوں سے بات کی اور ان کی رائے جانی ہیں تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں رازدانی جویپور جہاں پر ہمارے سیوگی وشال شورمہ نے لوگوں سے بات کر ان کی رائے جانی دیکھئے یہ خاص رپورٹ راجستان میں بھی خواب پنچوائیتوں کا افہ برقرار ہے ایسے میں عام جنتہ اس سے پریسان ہے خاص طور پر گریب طبقے جہاں پر خواب پنچوائیت کے خیشلے ان پر ایسے حاوی ہوتے کہ وہ کہیں دھنڈائیتوں کے پیروتلے کچھ لے جاتے ہیں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ گرامی نیلا کو میں راجستان پر خواب پنچوائیت یہ ہے کہ اپنے آپ کو عدالت سوکھ پر ماننے لگے ان کے فیشلے کہیں نہ کہیں لوگوں کو پریسان کرتے ہیں ہاں خواب پنچوائیت کے فیشلے بلکل لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور گریب طب جب بہت زیادہ اس سے پریشان ہے کیونکہ ان کے پاس ان کی اچھائیں پوری کرنے کے لیے دھن راشی نہیں ہوتی ہے وہیں کہیں ڈپریشن میں اور ٹینشن میں آکے وہ لوگ سوسائیٹ تک سیچویشن میں پہنچ جاتے ہیں کیونکہ ہر کسی کے پاس خواب پنچوائیت کی پورتی کرنے کے پیسے اور دھن راشی نہیں ہوتے ہیں کئی نہ کئی دیکھا جاتا ہے کہ خواب پنچوائیت اپنے آپ کو عدارتوں پر بانتے ہیں ان کی کیا بھارتی سبزان کے قانون کو وہ اب نہیں مانتی ہیں خود کا قانون ایسا وہ حوی کرتے ہیں کہ لوگ عام جنتہ وہ مجبور ہو جاتی ہے ماننے کو ہاں بہت کل مجبور ہو جاتے ہیں جیسے خواب پنچوائیتیں ہیں جو بھی اپنا جبردستی کا ایک پیسلہ دوسروں کے اوپر رکھ لیتے ہیں خاص کر جو گریب ہوتے ہیں گریب ہی میں اور بھی انسان اور بھی گریب ہوتا چلا جاتا ہے ایک لیمٹ کے بعد میں تو یہ ڈیسیزن جو ہوتا ہے وہ بہت ہی گلت ہوتا ہے خاص طور پر گرامی نیلا کو میں سے دیکھا جاتا ہے ہم پہلے آتے تھے کہ پنجاب، ہریانہ، ان میں کھاں پچھا، انتوں کا پچھ ہے وہ اپنا فیسلہ، تگلہ کی فیسلہ سناتے ہیں لیکن راجستان میں اب اس کا گرامی نیل سیتروں میں جیسل میر باڑ میر ہو اس طرف بھی فیلتا جا رہا ہے نہ کہیں نہ کہیں کیا کہیں گے اس بار کے پچھائیتی راج چناؤ میں یہ چیز مجھے بھی دیکھنے کو ملی نیوز پیپر اور نیوز چینلز کے تھو اور یہ بہت دکھت ہے کہ کانون اور سوطنترتہ کے اتنے پچھتر سال بات بھی ہمارے دیش کی یہ استطیع اور دھیرے دھیرے یہ الگ راجیوں سے ہمارے راجے میں بھی آ رہا ہے تو یہ سوچنیاں اور دکھت ہے اور یہ اس سے ہمارے سماج کی جو نارمل جنتہ ہے سادران جنتہ کے لئے بہت چنتہ کا وشہ ہے کیونکہ ان کا جیونی اپن دھیرے دھیرے مشکل ہوتا جائے گا اگر خواب کی دادا گری اور گنڈا گری اس طرح سے چلتی رہی کیونکہ کانون سے اوپر خواب اپنے آپ کو ماننے لگا ہے تو یہ بہت مشکل ہے اور لوگوں کا سروائیو کرنا آگے بہت مشکل ہوتا جائے گا جیسے جیسے خواب کی کیونکہ ابھی یہ سٹارٹنگ ہے اس چناؤ میں دیرے دیرے ان کی رینج بڑھتی جائے گی اور یہ سماج کے لئے جیون جینے میں بہت ساری مشکلیں پیدا کر دیں گے کیونکہ سماج کے نارمل تبجے کے اور مدیم ورگیے لوگوں لوگ اپنا جیون یا اپنے ایک نارمل تنخوا سے کماتے اور کھاتے ہیں وہ کہاں سے خواب کی پورتی کر پائیں گے کہاں ان کی ڈیمانڈوں کی پورتی کر پائیں گے پھر ان کی کہاں دادا گری سین پر کر پائیں گے آج انسان جندگی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ انسان اپنے آفیس جاتا ہے اتھکا ہارا آتا ہے اپنے پریوار کے ساتھ جو دو روٹی کھاتا ہے اگر خواب کا خوف رہا تو وہ چین سے وہ دو روٹی بھی نہیں کھا پائے گا خواب کے پنچوں پر کس طرح سے لگام لگائی جا سکتے آپ کی نظر سے کس ایسے فیس لکھیے جائے کہ خواب پر لگام ہو فرسٹ آف آل میں یہ کہنا چاہوں گی خواب کے اگر کوئی بھی مطبع کنٹرول کرنے کے لیے گورمنٹ کو انبول ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ انبول ہوتے ہیں تو یہ جیسے بھی کوٹ کے تھروں یا پھر گورمنٹ کے تھروں تو وہ نیانتران زیادہ اچھے سے لگا سکتے ہیں کوٹ کے تھروں کہیں نہ کہیں دیکھا جاتا کہ پنچ پٹیل ہوتے ہیں وہ اپنے تگلگی فرمان آم جنتا پر تھوپ جاتے ہیں ان کے فیس لینی ہوتے وہ امومن جبردستی تھوپے جاتے ہیں ایسے کہیں بار معاملے سامنے بھی آئے ہیں آئے دین ایسے خبریں سامنے آتی ہیں کہ تگلگی فرمان کے چلتے ہیں کہیں پراباروں کا ہکپانی بند کر جیا جاتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں راجستان میں ایک خواف کا خوف ہے وہ اب اپنا جال بچھاتے جا رہا ہے کیمروین گریش کے ساتھ فشال سر مائنڈ اینیوچ جاپور راجستان میں بھی خواف پنچائتوں خواف برقرار ہے ایسے میں عام جنتہ اس سے پریسان ہے روئیس سے معاملے کو لے کر راجمیر سے ہمارے سیوکی جاویر خان نے بھی لوگوں سے بات کی ان کیرائے جانی دیکھے ریپورٹ دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ دنوں سے گرامین شوطروں کا اندر جو تگلگی فرمانوں کا دور چل رہا ہے وہ بہت مندنی ہے اور جگہ جگہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ باگ جو رسوب دار لوگ ہیں اپنے سے کم دمدار لوگوں کے اوپر اپنا رسوب جما کے اپنا دم جما کے اپنا روپ گھلتا جوا کے ان کا ہکا پانی باندھ کر رہتا ہے اور گاؤں سے بہار کر رہتا ہے اور بھاری لاکھوں کے تعداد لاکھوں کے سنکھیاں کے اندر ان کے اوپر ظلمانہ ڈھوک دے جاتا ہے جلے کے لئے کچھ گرامین شہتروں کے لوگ جن پرتری ہی ہمارے ساتھ میں موجود دور سمجھ اس پارے میں خانس چاکشہ کریں گے جو اس کے سطح میں کسی بھی چھوٹی موٹی غلطی پھے جو ہے قانون سے اپر اپنے آپ کو سمجھ کے بیچارے قریب آدمیوں کے جس کو دو جون کی روٹی جو اپنی اس کو جھوٹانا مشکل ہے اس کے لیے ایسے اناب شناب فرمان جاری کر دیتے ہیں بہت غلط بات ہے قریب آدمی جو ہے اپنا کہاں سے بہت بڑی مشکل سے تو جگارہ کرتا ہے اور اس کو فرمان جاریتے ہیں دس لاکھ کا جرمانہ پانچ لاکھ کا جرمانہ یا آپ کو ساپ گاؤں سے بہار کر دیا جاتا ہے یا آج اس سے کوئی سمبند نہیں رکھے گا اس کا اپکا پانی بن کر دیتے ہیں وہ سب غلط چیز غلط ہے ایک قانون بنا ہوا ہے سمیدان کے تحت سبھی آتے ہیں فنچ بھی گاؤں بھی سبھی تو سمیدان کے تحت قانون کے تحت جو ہے سبھی کار رہی ہونی چاہی ہے سبھی اس کے انتظر کتا آتے ہیں یہ جو خلقی فرمان اپنے آپ جاری کر دینا ہے جو غریبوں کو جب بہت غلط چیز ہے یہ آپ کانون کا سارا لیجی آپ کانون سمت بات کیجی آپ کو غلط پریشان ہی ہے کچھ ہے تو آپ اس کے قورت میں جائیے آپ پولیس ہے اس کے لیے کانون بنا ہوا ہے بنا ہوا ہونے کے باوجود بھی لوگ بار اس طریقے کی ڈگلہ کی فرمان جاری کرتے ہیں اس کے پر کیا کاروائی ہونی چاہی ہے کاروائی تو سک سے سکھ ہونی چاہی ہے جو گاؤں میں کچھ ہے سمرت ہیں جو آپ کو پیسے والے سمرتے ہیں وہ اپنے آپ کو گاؤں کا جو ہے مالک سمجھ بیٹھتے ہیں بچارے گریب آدھ میں ان کی بات سنتے ہیں کاریوں کو تو وہ اپنا ادھار دے کے سود پر بیاج دے کے کاریوں کو دبا کے بیٹھیں تو اس لیے گریب آدھ میں جو ان کے خلاف آباد نہیں اڈھا پاتا تو سکتے سکت کاروائی ہونی چاہی ہے یہ بھی صحیح بات ہے کہ کانون اور سب تونہ چیز کے بارے آپ کی کیا رہا ہے ہوں میں ہونے والے اٹھے جاروں کو بندہ دونے چیز اور وہ یہ بڑے لوگ ماندار لوگ دوسک دار لوگ گریب آدھیوں کو یہ اٹھے جار کر رہے ہیں وہ اٹھے جار بن رہے ہیں ان کی سنوائی ہونے چیز یہ بھی ایک صحیح بات ہے کہ ان جو گریب لوگوں کو سنوائی ہو ان کی بہت لوگوں کو بہت لوگ اس کی طرف کو یاد دیتا نہیں ہے میڈے کے ماندھی ہم صحیح بات ہے جب سرگار تھے کونسٹ ہی تو کچھ نہ کچھ آئی چاہتے ہیں میرا کہنا ہے آج ہمارے دیش کو آیا جوا کچھ ساگو چکے ہیں مرحل چل رہا ہے اس سے گاہوں کی لوگ آتی تطلب ہے اس سے پہلے گریب لوگ آگے بڑھ نہیں پاتے ہیں اور کوئی تیسری بیاد پر جو کسر سے ان کا تساہر مڑتے ہیں ہمارا یہ پرشاہ تھا اس کو ہمیں ہاتھوں میں لے اور اس کے دکھل آپ ست سرکار بے کر رہے ہیں جی آپ کیا گینگے اس بارے ہیں گاہوں میں جو ہو رہا ہے یہ ہمارے دیش آجاد ہوئے پچھتر کھال ہوگے پھر بھی آج کے سمیم میں جو بڑے جو لوگ ہیں جو بڑے جمیدار ہیں جن کے پاس جاگا زمین ہیں جو بیسے والے ہیں وہ کم جو لوگوں پر اتیچار کر رہے ہیں اور وہ اس طرح کے بنا کر کے لوگوں کو اگھٹا کر کے سمگھٹم بنا کر کے اور وہ کم جو لوگ ہیں ان کو اس طرح کے اتیچار کر رہے ہیں در دکھا کر کے ان کی جمینیں ان کے خیت یہ سب اپنے پاس میں رکھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا اس کے اوپر دھیان دے اور ان گریب لوگوں کو اس سے باہر نکال دیں دیکھیں کہیں کہیں بہت ضروری ہے کہ سرکارت اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے کہ ہماری جو پوپولوشن ہیں ہندوستان کی جنتہ ہے بہت جاڑا ساکشن ہو چکی ہی پڑی بھی کی ہوشی تھی باوجود اس کے گرامیڈ شیطر میں بہت سے گرامیڈ ایسے ہیں جہاں پر تبلہ کی فرمان آج بھی جاری ہو جاتے ہیں اور گریب جو کمزور برک کے لوگ ہوتے ہیں تو گاؤں سے باہر کر دیا جاتا ہے گاؤں کے اوپر ان کا ہکا پانی بند کر دیا جاتا ہے اس طریقے کی جو بات ہے آج بلکل گلت ہے اور جس کے اوپر سرکار کو سکس سکت کانون بنانا چاہیے جسے اس دن رسوبدار لوگوں کو اپر انکوش رکھ سکے شنکر گوما کے ساتھ چاہیویت خان انڈیا نیوز حجمید دیکھا جا رہا ہے اور اس معاملے کو لے کر بیگانیر سے ہمارے سیوگی بوانی چوشو نے بھی لوگوں سے بات کی ریپورٹ دیکھی سامادھیک پوروٹیوں کو مٹانے کے لیے کچھ لوگ خاپ انچائت کا سہارہ لیتے ہیں جس کے کان کچھ لوگوں کو سامادھ سے بیسکار کر دیتے ہیں اور کبانی بند کر دیتے ہیں اس خاپ انچائت کو لے کر ہمارے ساتھ پر بکانے کے پر بودھے جیو لوگ ہیں آئیے بات کرتے ہیں خاپ انچائت کتنی صحیح ہے کی کلت ہے جو خاپ انچائتیں ہیں ان کو کس ادار پر گٹھت کیا گیا اس کی طرف جان دیں پر سامادھیک پر کروک ملل لگا رہی ہے موسیقا 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 موسیقا